اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا کی طرح بلتستان میں بھی ایام ازاداری امام حسین علیہ السلام مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت مندی کے ساتھ منائے جا رہا ہے بلتستان میں محلوں میں گھروں میں امام بارگاہوں میں جہاں پر مردوں کی مجالس کا احتمام اور انعقاد کیا جا رہا ہے وہیں پر خواتین کی مجالس بھی مناقض کی جا رہی ہیں آج ہم زینبی احال علی آباد سکردو میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ محترمہ خانم سکینہ بطول صاحبہ تشریف رکھتی ہیں خانم کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلیکم السلام آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ماہ محرم انسانساز فیکٹری ہے جس میں انسانوں کی تربیت ہوتی ہے ماہ محرم الحرام انسان کو ایک درسگاہ میں اور حسین علیہ السلام کے اس درس کو کربلا کو یاد کرنے کے لئے ایک بہترین ذریعہ ہے جس میں انسان بنتے ہیں تو آج محرم الحرام کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام پر گریے پر فضیلت تھوڑا سا آپ کے خدمت میں عرض کروں انسان جب خوشی غم پریشانی جب انسان کو آتا ہے تو وہ کچھ چیزوں سے اس کا اظہار کرتے ہیں تین طرح سے اپنے خوشی غم کا اظہار کرتے ہیں سب سے پہلے تو وہ اپنے الفاظ کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ مجھے پریشانی ہے میں خوش ہوں یعنی وہ لکھتے ہیں جس طرح ڈائری لکھنے والے اپنے ڈائریوں میں اپنے کاپیوں پر کتابوں پر لکھ لیتے ہیں کہ مجھے یہ پریشانی یہ مشکل ہے یعنی کبھی انسان کے چہرے سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کو کوئی پریشانی ہے خوشی ہے یا وہ خوش ہے تو اس کے چہرے سے یہ چیز اس کو پتا چل جاتا ہے تو اگر ہم گریے کو دیکھا جائیں تو گریے کے بہت سارے اقصام ہو سکتے ہیں سب سے پہلے گریہ جو ہے انسان جب ناتوان ہو جاتا ہے کسی چیز پر اجز و ناتوانی کی وجہ سے انسان گریہ کرتے ہیں مثلا حارون رشید کے جو دو بیٹے تھے ایک امین اور ایک مامون جب مامون جو ہے ایران میں ہوتے تھے امین جو ہے بغداد میں مامون نے امین کو جب ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی امین کو جب پکڑ کے لائے زندان میں ڈالا تو جب وہ زندان میں پہنچے تو اس وقت جو ہے وہ گریہ کرنے لگے وہاں پر تو یہ گریہ جو ہے ناتوانی کے وجہ سے اس نے بہایا تو یہ گریہ جو ہے کبھی بھی یہ مضمت بھی نہیں کرتے لیکن یہ گریہ اچھا بھی نہیں ہے کہ علی کے چاہنے والے کبھی بھی اجز و ناتوانی میں گریہ نہیں کرتے کبھی ہوتا ہے گریہ یعنی جس کو کہتے ہیں ہم مگرمچ کے آنسو یعنی جھوٹ میں بہائے جانے والے آنسو جنگ بدر جب ختم ہوئی تو ایک اس کو بولایا گیا یعنی اسیر لائیا گیا اس پر یوں ہی اس نے پیغمبر کو دیکھا رونے لگے یا رسول اللہ میں نے غلط کیا یا رسول اللہ میرے چھوٹے بچے ہیں مجھے معاف کر دیں پیغمبر نے اس کو آزاد کر دیا تو کہا کہ یا آنسو جو ہے آزادی کے لیے میں نے بہایا تھا اگلی دفعہ جنگ ہو تو سب سے پہلے پیغمبر کے ساتھ میں جاؤں گا دوبارہ سجنگ کرنے کے تو اتفاقا جنگ کے اہود میں دوبارہ اس کو اسیر کیا جب لائیا تو جو ہی پیغمبر کو دیکھا پھر وہی شروع ہوا گریہ کرنا یا رسول اللہ میں نے غلط کیا یا رسول اللہ چھوٹے بچے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا مومن ایک سراخ سے دو بار دسا نہیں جاتا لہٰذا اس کو اعدام کر دیا یہ جو آنسو اس نے بہایا وہ ہے مگرمچ کے آنسو یوٹ میں بہائے جانے والی آنسو گناہوں کے ندامت میں پشمانی میں اگر آنسو بہا دے خدا اس کو ماف کر دے گا تو وہ دونوں قسم جو عشق کے آنسو اس کے نسبت یہ ندامت والی آنسو یہ بہترین ہے پھر آتا ہے کبھی کبھار رحم کے لیے بہائے جاتے ہیں آنسو جس رہا پیغمبر ایک دفعہ کہیں سے تشریف فرما رہے تھے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اپنی بیڑ بکریوں کو باندھ کر اس کو مار رہے ہیں جو ہی دیکھا پیغمبر رحمت العالمین گریہ کرنے لگے یعنی یہ رحمت کے آنسو تھے جو پیغمبر نے ان پر رحم کیا اور بہایا یہ ان تینوں کے نسبت میں یہ آنسو بہت ہی اچھا اور صفت اس کے ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائیں تو ایک تو ہے فراق میں عشق فراق کسی کے جدائی میں جو آنسو بہایا جاتا ہے جیسے حضرت یوسف کے لیے یاکوب چالیس سال گریہ کرتے رہے اتنے روئیں کہ قرآن فرماتے ہیں وَوِيَزَّتُ هُ عَيْنَاهُ اس کے آنکھیں سفید پڑ گئیں تو کیا حرج ہے کہ ہم امام حسین کے لیے جو ہے یہ آنسو بہائیں شوخ کے کہ مولا کاش ہم بھی اگر کرولا میں ہوتے تو آپ کے ساتھ جو ہے ہم بھی جنگ میں شریک ہوتے یا جو ہے عشق محرومیت کی یا لَيْتَنِيكُنَّا مَعَكُمْ فَا فَوزَ فَوزًا عظیمہ کاش حسین اگر ہم قرآن میں ہوتے جو کی نہیں تھے تو اس کے بدلے میں ہم عشق محرومیت وہاں پر بہا دے تو ماہ محرم جو ہے جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیغمبر آئے حسین کو اپنے گوتھ میں اٹھایا تو پیغمبر گریہ کرنے لگے حضرت زہرہ کا سوال تھا کہ بابا جان جس کی گھر پہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو خوش ہو جاتے ہیں آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں میرے بچے میں کوئی عیب آپ نے دیکھا پیغمبر فرماتے ہیں کہ نہیں ابھی جو رئیل نازل ہوئے تھے اور مجھے کرولہ کے بارے میں بتایا حضرت زہرہ کا سوال تھا کہ بابا جان کیا اس وقت آپ ہوں گے فرمایا کہ میں نہیں ہوں گے کیا میں ہوں گی اس وقت فرمایا آپ بھی نہیں ہوں گے تو کیا بابا علی ہوں گے فرمایا نہیں پھر کون ہوں گے میرے حسین پر رونے والے آنسو بہانے والے گریہ کرنے والے تو پیغمبر نے فرمایا حسین کے ازاداری کرنے والے خداوندعلم ایک نسل کو بیجیں گے جو نسل در نسل حسین پر ازاداری کریں گے تو جو ہی حسین پیدا ہوا سب سے پہلے حسین پر گریہ خود پیغمبر نے کیا حضرت زہرہ نے حسین پر گریہ کیا اور گریہ کے بارے میں فرماتے ہیں خود پیغمبر کی حدیث ہے جو میرے حسین پر گریہ کرے تو حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کے بہت سارے فضیلت ہے ریان اپنے شبیب پہنچے اول محرم امام حسین کے خدمت میں تو مولانے ریان سے ایک بہترین حدیث مولانے ارشاد فرمایا اپنے شبیب اگر کوئی حسین پر گریہ کرے اور ایک قطرہ آنسو اس کے چہرے پر جاری ہو جائے غفر اللہ کل نظم بن ازنبتہ خدا اس کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو بخش دے گا فرمایا جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آئیں کوئی مشکل آئیں کوئی حاجات آئیں تو میرے حسین کے مسائب کو یاد کر کے گریہ کرنا اپنے مصیبتوں پر حسین کے مصیبت کو اہمیت دینا فرمایا اگر چاہتے ہوں تو اکام کرو فضر الحسین جاؤ دنیا میں ایک دفعہ حسین کی زیارت کرو قیامت کے دن سہرائی محشر پاکو منزہ خدا سے ملاقات کریں گے فرمایا امام رضا نے یہ اپنا شبیب انسر رکعان تسکنو غرفت المبنی یف الجنہ کیا تم چاہتے ہو جنت کے بڑے بڑے باغات میں تمہارا محل ہو اگر چاہتے ہو تو اکام کرو فل ان قتل الحسین حسین کے دشمنوں پر ایک دفعہ لانت بجو خدا و اندلم جنت کے بڑے بڑے باغات میں تمہارا محل بنا دے گا فرمایا امام شبیب انسر رکعان تکونو معانا من السواب مثل مال استشدہ معل حسین کیا تم چاہتے ہو کہ شہدائی کربلا کے ساتھ کل قیامت کے دن محشور ہو جائے اگر چاہتے ہو تو اکام کرو جب بھی حسین کا نام تمہیں سننے کو ملے ایک جملہ پڑو یا لیتنا کننا مآکم فا فوز فوزن ہم اپنے جان آپ پر قربان کرتے یہ جملہ حسین کے نام کو سن کر اگر کوئی اس جملے کو پڑھے کل قیامت کے دن شہدائی کربلا کے ساتھ محشور ہو جائیں گے فرمایا اپنا شبیب انسر رکعان تکونو معانا فی الدرجات الاولا کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں میرے ہمسائے میں رہیں اگر چاہتے ہو تو ایک کام کرو فحزن لحزننا وفرح لفرحنا ہمارے خوشی میں خوش ہو جاؤ ہمارے غم میں غم مناؤ میں امام رضا تمہیں زمانت دیتا ہوں کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ محشور ہوں گے میرے ساتھ جنت میں ہمسائے میں رہیں گے تو حسین پر گریئے کہ اتنی فضیلت بیان ہوئے ہیں مسمع پہنچے امام جعفر السادق الہسلام کی ختمت میں مولا نے پوچھا مسمع انت من اہل العراق کیا تم عراقی ہو قالو نعم جی ہاں میں عراقی ہوں کہا اگر تم عراقی ہو تو میرے جت حسین کے زیارت کو جاتے ہو کہا قلت اللہ میں نہیں جا سکتا انا الرجل مشہور من اہل البسرہ میں بسرہ میں مشہور شخص ہوں اگر میں حسین کے زیارت کو جاؤں میرے جان کو خطرہ ہے میں ہمیشہ حسین کے زیارت نہیں کر سکتا تو اگلا سوال مولا نے پوچھا تو کیا حسین کے ذکر میں تم گریہ کرتے ہو مسمع نے کہا جی مولا میں بہت روتا ہوں حسین کے ذکر میں تو فرمایا کہ تم خدا تم پر رحم کرے مسمع جو کوئی حسین پر گریہ کرتے ہیں کل جب ملک الموت آئیں گے اس کے موت کو نکالنے قفضہ روح کرنے کے لیے اس وقت میرے جت اس کے سرانے پہ ہوں گے پیغمبر اس کے سرانے پہ ہوں گے علی ہوں گے زہرہ ہوں گے حسن حسین ہوں گے پنجتان پاک ملک الموت سے سفارش کریں گے ملک الموت اس کی موت کو احترام سے نکالنا یہ میرے حسین کے ازادار ہے امام حسن الاسکریل اسلام سے روایت ہے جو کوئی امام حسین پر گریہ کرتے ہیں ہمارے جت پر تو خداوند عالم اس کے آنسوں کو خزان بہشت کو حکم دیتا ہے کہ اس کے آنسوں کو شیشے کے بوٹل میں اس کو سیو کر لے اس کو محفوظ کر لے خزان بہشت اس کو اپنے پاس رکھیں گے کل قیامت کے دن گناہگار اگر جہنم کی طرف جائیں گے وہی ایک کترہ جہنم کے آگ پر جب چھڑکایا جائے گا جہنم اس کے لئے خاموش ہو جائیں گے روایت ہے کل قیامت کے دن جب گناہگار کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے جہنم کے دروازے پہ جو ہی پہنچیں گے اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھیلی اس کو تھاوایا جائے گا جو ہی وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں دیں گے تو اس کو نجات مل جائیں گے وہ دوبارہ سے آئیں گے محشر میدان وہ تھیلی لے کر پیغمبر کے خدمت میں جائیں گے یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے میں ہر طرف سے نا امید ہو چکا تھا یہ چیز جو میرے ہاتھ میں دیا مجھے اس سے نجات مل گئی پیغمبر فرمائیں گے کہ اس کا جواب علی سے جا کے پوچھو مولا کے پاس جائیں گے مولا فرمائیں گے نہگار حسین کے خدمت میں جائیں گے یا رب عبداللہ یہ کیا چیز ہے اس کو جو جو ہی میرے ہاتھ میں دیا مجھے جہنم سے نجات ملی فرمائیں گے کہ تو یہ وہ چیز ہے جو تُو نے میرے غربت پر بہائے ہوئے وہ آنسو ہے جو تُو نے حسین کے غربت پر بہایا ہے تو امام کے غربت پر جو آنسو بہاتے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی امام رضا علیہ السلام کے خدمت میں دیبل خوزائی پہنچے دیبل شاعر ہے اس نے شیر پڑا امام کے خدمت میں محرم میں پہنچے امام حسین پر اس نے شیر پڑا تو امام رضا نے ایک کمیز دیبل خوزائی کو دیا کہا دیبل یہ کمیز لے لو اس میں میں نے ہزار جو ہے راتے میں نے اس میں نماز شب پڑی ہے ہزار میں نے قرآن اسی میں ختم کیا ہے ہزار جو ہے روزہ میں نے اسی لباس میں رکھا یعنی اتنی فضیلت والی لباس کیونکہ تو شاعر ہے حسین کے شیر پڑنے والے ہیں مرسیہ پڑنے والے ہیں اس لئے یہ لباس میں تمہیں انعام کے طور پر دے رہا ہوں تو قرآن برے پڑے ہیں حضرت یاقوب چالیس سال روئے ہیں یوسف کے لئے یوسف بابا کی جدائی میں زندان میں شب و روز گریہ کرتے تھے خود پیغمبر ہمارے رحمت للعالمین حضرت حمزہ پر روئے ہیں جب شہید ہوئے حضرت حمزہ تو آپ نے اپنے خواتین سے کہا کہ آئیں حمزہ پر گریہ کرنے کے لئے تو امام حسین پر جو گریہ پر اعتراضات کرتے ہیں وہ قرآن در حقیقت صحیح سے نہیں پڑتے وہ قرآن کو درک نہیں کرتے دعا ہے پروردگار ہم سب کو مولا حسین کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں حسینی بنا دے والسلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ خانم سکینہ بطول صاحبہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ گریہ تو ہم سب کرتے ہیں ہمیں مولا حسین کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کو پہچانتے ہوئے ان کے عصوہ پر عمل کرتے ہوئے ان پر گریہ کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین سمممین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجہ مجمعین